بجٹ جب بھی آتا ہے اس میں عداد و شمار کا ایک گورک زندہ ہوتا ہے اور ایک عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لیے اس بجٹ میں اس کے لیے ہے کیا تو یہ ویڈیو خاص طور پر لوگوں کے لیے جو بجٹ کو بڑی آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں میں خود کوئی ایکانومیسٹ ہوں نہیں لیکن جو ہم نے سیکھا ہے اوہر کورس آف ٹائم ایکانومیس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ کو آسان کس طرح کیا جاتا ہے اس کو اگر ریپورٹ کرنا ہو تو اس کو آسان کر کے ریپورٹ کیا جائے تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے مجھے آپ آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل اس کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا فیڈپیک دینے کے لیے کمنٹ بھی کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں جی اس بجٹ کا بجٹ دو ہزار بیس اکیس کا جو کھل حجم ہے ناظرین وہ ہے سات ہزار دو سو چورانوے عرب روپے اب آپ میں نوڈ کرتے جانے آپ کو پتہ جن دے گا ایکزیکلی کہ ہم لوگ کماتے کتنے اس میں سے ہمارا خرچہ کتنا ہوتا ہے نقصان کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے وہ نقصان ہمارا کہاں کہاں ہوتا ہے اس کو پورا کیسے کرتے ہیں اور اس سال جو نقصان ہوا ہے اسے پورا ہاتھ کے سرح کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب یہ سات ہزار دو سو چورانوے عرب روپے کا بجٹ ہے اس میں سے تقریباً پینتیس سو عرب روپے کا جو ہے وہ ہمیں خسارہ ہوگا نقصان ہوگا بڑی سمپل سی یہ سائنس ہے کوئی لمبی چوڑی سائنس ہے نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں کیا خرچہ ہونے جا رہا ہے اور کتنا کتنا نقصان ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوگا آپ کی ایک آمدن ہوتی ہے گھر کی میں ایک بڑی ایک لے باری سیمپل دے رہا ہوں آپ گھر میں ہیں گھر کی سربراہ ہیں آپ کماتے ہیں گھر کی ایک آمدن ہوتی ہے ایک ہوتا ہے خرچہ تو جناب اب آپ کی آمدن اگر فرض کیجئے ہزار روپے ہے فرض کر لیجئے اور خرچہ آپ کا پندرہ سو ہے تو جو آپ کا پانچ سو روپے اوپر کا لگ رہا ہے وہ آپ کا بجٹ خسارہ اس طرح سے ہماری جو کل خرچہ ہے ہمارا ناظرین وہ ہے سات ہزار دو سو چورانوے عرب روپے اور جو اس میں سے ہمارے پلے سے لگ ہمارے پاس جو ہمارا ریونیو ہے اس سے ہٹ کے جو پیسے لگیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہوگی جو ہم ادھروں سے پکڑ پکڑ کے کریں گے وہ ہوگا تقریباً پینتیس سو عرب روپے اچھا اس میں جو اچھی بات ہے اس بجٹ کی میں پہلے وہ بتا جاتا ہوں اچھی بات یہ ہے جی کہ کرونا سے لڑنے کے لیے جو سامان ہمیں چاہیے تھا ہم نے اس بجٹ میں سے جو اس پر امپورٹ ڈیوٹی تھی وہ ختم کر دی بہت اچھی بات ہے کرونا ایک رائسز ہے اور میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اس کے لیے جو سامان چاہیے ہوتا ہے ہمیں ماسک ہو گئے منٹلیٹرز ہو گئے وہ جو مخارش کرنے والی مشین اور کئی ایسی چیزیں جو اسپتالوں میں چاہیے ہوتی ہیں اس پر سے امپورٹ ڈیوٹی کو بلکل ختم کر دی ہے اس کو مزید سستہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد جناب احساس پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے لانگ لانگ کی وجہ سے روزگار نہیں ہے ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کے تحت 208 عرب روپے 208 بلین روپیز وہ رکھے گئے اس کے ساتھ ساتھ خالی کرونا سے لڑنے کیلئے 70 عرب روپے رکھے گئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے دفاعی بجٹ اس دفاع درہ آپ کا پڑھایا گیا ہے آپ تو پتہ ہے بھارت جسنا سے اشتیال انگیزی پہ اترا آیا ہے اور اس کی کوشش ہے کسنا سے کسنا خطے کا امن جو ہے وہ قائم نہ رہے چائنا کو اس نے جہے وہ تنگ کی آپ تو چائنا نے اس کو مو توڑ جلاب دیا نیپال کے ساتھ یہ پنگا ڈال لی ہے اس کیلئے میں ایک الہتر ویڈیو بناوں گا دیکھیں گا بہت انٹرسٹنگ سیٹویکن ہے وہ نیپال کے ساتھ کس طرح سے اس نے ایک نئی مدبیڑ شروع کر دی ہے لیکن اب پاکستان کو بھی تیار رہنا ہوگا لہٰذا 12 فیصد اضافے کے ساتھ پاکستان کا دفاعی بجٹ 202021 وہ 1289 عرب روپے رکھا گیا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایک نئی چیز جو اس میں آئی ہے وہ ہے تاجر برادری کے لیے خریداروں کے لیے کہ جو پہلے آپ کو پچاس ہزار روپے کی خریداری پر اپنا شناختی کارڈ شو کرنا ہوتا تھا اس پر بڑی بڑا شور مچا لوگوں نے کہا تاجروں نے کہا کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے یہ شرق اب انہوں نے اس کو بڑھا کے ایک لاکھ کر دیا ہے ایک لاکھ کی خریداری تک آپ کو جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ دینا ہوگا سگرٹ مہنگی ہوگی جناب سگرٹ مہنگی ہو چکی ہے اس سے پہلے سگرٹ پر 65 فیصد تیکس تھا اب 100 فیصد تیکس لگا دیا لہذا سگرٹ ہو گئی ہے اب مہنگی اب جناب آگے بڑھتے اب جو تیکس جمع کرنے کا حدف ہے میں اب مین پوائنٹ پر ہمیں لگاؤ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمارے ہمارا خرچہ کتنا ہے اس میں سے ہماری کمائی کتنی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے جو ٹیکس جمع کرنے کا حدف مقرر کیا ہے وہ ہے 4900 عرب روپے 3900 بلیر روپیز ہم نے یہ کمائی کرنی ہے آپ نے وہ پہلے والی فگر ذرم میں رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا کتنا خرچہ 7294 کمائی ہماری اتنی ہونی ہے اب آپ درہا رکھ جائیں میں آپ کو بتاتا حکومتی خرچہ اب کتنے پیٹرل سستہ ہوگیا ایک اچھی بات ہے پہلی سستہ کر دیا بجب سے پہلے حکومت سستہ کر دیا تھا بہت اچھی بات ہے اب ناظرین ہمارا خرچہ حکومت کا خرچہ حکومتی خرچہ سال 2020 کے لیے حکومتی جو خرچہ ہے اس کا تخمینہ ہے تقریبا 6344 عرب ٹھیک ہے جی اس میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کرز کیا سود دینا ہے کرز کیا ادائی ہمارا جو بجٹ ہوتا اس کا ایک اچھا خاصا پورشن ان کرز کی سود کی ادائی میں چلا جاتا اگر ہم کبھی بجٹ خسار ملا جاتے تو یہ اچھا خاصا جو ہماری جیب سے ٹیکس کا پیسہ جو نکل جاتا ہے کرز کی اصل کی ادائی میں نہیں کرز کی سود کی ادائی میں نکل جاتا ہے اربو روپیہ خیر جناب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرزے کے پیسے ہیں یہ 2946 ارب روپے میں سے 2631 ارب روپے وہ ہیں جو آپ نے مقامی کرزوں کی ادائی میں ادا کرنے ہے مقامی بینکوں سے ہم نے کرز حکومت میں لیا ہو ہے اس کی ادائی میں تقریبا 2631 ارب روپے چلے جائیں گے بقیہ جو 315 ارب روپے ہیں وہ آپ کے جائیں بیرونی کرزوں کی ادائی میں آگے جناب اس کے بعد 70 ارب روپے وہ آپ کے بلکہ معذرت کے ساتھ 470 ارب روپے چیخہ سی امونٹ ہے 470 ارب روپے یہ آپ کے پینشن کی ادائی میں جائیں گے یہ خرچہ ہو گیا اس کے بعد دیفنس کے لیے میں آپ پہلے بتا بارہ سو اناسی ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے گرانٹ اور ٹرانس فرز کی مد میں ناظرین گرانٹ دی جاتی ہیں صوبوں کو بھی دی جاتی ہیں اور دیگر شعبوں کو بھی ان میں 904 ارب روپے لگ جائیں گے آپ پھر سبسیڈیز دینی ہے اس سال بھر کے سبسیڈیز کے لیے 209 ارب روپے رکھے گئے پھر سیول حکومت کا نظام چلنا ہوتا ہے آپ کی سیکیٹیریٹ چل رہے ہوتے ہیں صوبوں میں وفات میں اس کے لیے جناب رکھا گیا ہے 475 ارب روپے وہ درکار ہوں گے لگیں گے اتنے پیسے اتنے کوئی زیادہ 900 ارب روپے سے لے مدر بیٹوین 3700 اور 3900 ہم ایک فگر لیتے 3800 3800 ارب روپے ہم نے تخمینہ لگا لیا کہ اتنا ہم ٹیکس کی مدنے کمال لیں گے لہذا ناظر جیسا کہ ہمارا خرچہ ہے 7294 ارب روپے اس میں جو ہم نے کمائی کرنی ہے وہ تقریبا 3800 ارب روپے تو جو ہمیں خسارہ پڑے گا وہ تقریبا 3800 ارب روپے کا خسارہ پڑے گا اب یہ خسارہ ہم نے کہا سے پورا کرنا ہے ناظرین یہ خسارہ ہم پورا کریں گے ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ایک دفعہ پھر لوکل بینکس جو ہیں ان سے ہم کرز اٹھائیں گے تو ناظرین یہ تمام چیزیں جو ہے ایک سرکل ایک ایسے گول بیارے میں گھومتی رہیں گی جس سے نکلا پتہ نہیں کب ہمیں نصیب ہوگا ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ہمارے جو کرزیں بڑے ہیں ہماری جو ہماری جو بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم نے جو کرزوں کی سود کی ادائی میں پیمنٹ کرنے ہوتی ہے اچھ وہ زیادہ ہو کیوں گے عمران خان صاحب کے دور میں اگر اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ جو ہم نے باہر سے کرزا لیا تھا دولر ہمارے بڑھ گیا تو ہم نے کرزا زیادہ واپس کرنا بڑھ گئی نیادہ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ خسارے کا بجٹ ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو خسارہ اب ہمیں ہو رہا ہے تقریبا 3500 ارب روپے کا یہ ریکارڈ خسارہ ہے اتنا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے عمران خان صاحب کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن سب سے بڑھ کر ناظرین حکومت کو اپنے خرچے کٹانا ہوں گے آپ بھلے ہی سپورٹ کریں پاکستان طریقے صاحب کی دیگر پالیسیز کو لیکن اکانومسٹ نے یہ درور کہا ہے کہ حکومت کو اپنے خرچے کم کرنا ہوں گے یہی ایک جگہ جہاں سے کچھ بچت ہو سکتی ہے وہ ادارے جو لاؤس میں جا رہے ہیں سٹیل میلز ریلوی بھی کافیت تک آپ کہہ لیں اور ایسے کچھ ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کیا جائے یا پھر ان کی منجمنٹ ایسی تبدیل کی جائے کہ وہ پروفٹ میں آئیں کیونکہ یہ ادارے بھی اچھا خاصہ آپ کا ایک حصہ بجٹ کا لے جاتے پھر ایک اور بحث ہے کہ آپ کا گردشی کرزہ سرکولر ڈیٹ وہ دوہزار عرب تک پہنچ گیا ہے اس کی ادائیگی تک ہو نہیں رہی ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں میں آپ کو آسان لفظوں میں آج کا بجٹ اس سال کا دوہزار بیس سکیس کا بجٹ سمجھاؤں گا آپ آسان لفظوں میں یہ ہے ساڑھے سات ہزار کے قریب ہمارا خرچہ ہوگا آمدن ہماری تقریباً چار ہزار کے قریب ہے چار ہزار عرب کی بات کر رہا ہوں کہ قریب ہے اوپر والے پیسے کہاں سے آنے یہ ہر دفعہ سوال ہوتا ہے ہر دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم کسی مانگیں گے کسی دوست ملک سے کہیں ہمیں کچھ پیسے ادھار مانگیں گے بلوکل بیکن سے کرزہ چلتا رہے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ آگے ہو کہ یہ اصل ہے دیجے جانت ناظری آلہ لگے بار